میرے محترم دوستو بلکو عزیزو کسی ذات اور کسی مجلس اور کسی معلم سے اس وقت تک استفادہ نہیں ہو سکتا جب تک اس سے انتہائی محبت اور دنو اس کی عظمت نہ ہو لئے علماء کی توقیر علم کی طرح فرض ہے اس طرح علم فرض ہے اس طرح علماء کی توقیر اور ان کی تعظیم بھی فرض ہے کیونکہ جس چیز کو جہاں سے حاصل کیا جائے گا اگر اس جگہ کی عظمت اور اس ذات کی عظمت دل میں نہیں ہے تو استفادہ ممکن نہیں ہے استفادہ ممکن نہیں صحابہ اکرام کی تربیت اور علم کے حاصل کرنے کا جو اصل بنیادی سبب اور بنیادی شرط تھی وہ آپ کی ذات عالی سے محبت اور دل میں آپ کی عظمت تھی اور قیامت تک اس کا یہی اصول ہے آپ نے فرمایا اَنَ لَكُمْ بِمَنْزِرَةِ الْوَالِمُ معلیم کو والد کی فرمایا اس لیے کہ معلیم کا درجہ باپ کا درجہ ہے معلیم کا درجہ باپ کا درجہ ہے ہر معلیم کا درجہ اگر باپ سے کسی معلیم کا درجہ اگر متعالیم کے دن میں باپ سے کم ہے تو علم حاصل نہیں کرتا صحابہ اکرام حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے کہ اس محبت کی کوئی مثال نہیں ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے یعنی بھائی کا سر کاٹ کے لاؤ ابھی لے کے آتا ہوں اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے آؤ ابھی لے کے آتا ہوں صحابہ ایسے دوڑتے تھے کیا ہم اپنی اولاد اور بیوزوں کی خواہش کے لئے دوڑیں گے جو صحابہ آپ کے حکم کو پورا کرنے کے لئے دوڑتے تھے صرف اس امتحان کے لئے کہ اپنی چاہت کو ہماری چاہت پر کتنا قربان کر سکتے آپ ملاکہ فرمایا میں نے دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارے دل میں اس دین کی طرف سے کوئی شک تو نہیں جو دین میں لے کر آیا انہوں نے دیکھنے کیلئے امتحان لینا چاہتا تھا اگر انہوں نے کہتے کہ نہیں جی باپ کو تمہیں قتل نہیں کر سکتا اگر انہوں نے کہتے کہ بھائی کو تمہیں قتل نہیں کر سکتا سمجھتے کہ بھائی تم ہماری اطاعت کیسے پر سکتے ہو جب انہیں قتل نہیں کر سکتے اور صحابہ امتحان میں پورے اوٹھ رہے آپ نے فرمایا یہاں آؤ میں قتل ہنے کے لئے نہیں پھیجا گیا تو صحابہ اکرام ہم ہر طرح سے چاہتے تھے کہ آپ کو راحت پہنچائیں ہر طرح سے آپ کو راحت پہنچانا چاہتے تھے صحابہ اکرام صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوئا تھا کہ جب بھی کسی کی وفات ہو کسی کا انتقال ہو تو مجھے خبر کیا کروں مجھے خبر کیا کروں آپ جنازے پر خود اشیر لے گئے بلکہ کس کوئی سکرات میں ہوتا تو آپ خود اشیر لے جائیں ایک کالی عورت جو مسجن ابی میں جھر لگایا کرتی تھی تو کالی عورت اس کی انتقال ہو گیا صحابہ نے سوچا کہ کیا آپ کو تکلیف دیں اس کیلئے کیا کوئی بڑا آدمی ہوتا کوئی پرانے کوئی صحابی ہوتے کوئی اہمیت ہوتی ان کی تو آپ کو تکلیف دیتے اب ایک حبشن عورت کالی وہ بھی مسجن ابی میں جھر لگانے والی اب اس کیلئے آپ کو کیا تکلیف دیں صحابہ نے اس کا جنازہ پڑھ کر اس کو دخن کر دیا آپ نے پوچھا کہ بھئی وہ عورت کہاں ہے جو ہماری مسجد میں جھر لگایا کرتی صحابہ نے کہا اس کو کالی انتقال ہو گیا میں نے کونی بتلایا کونی خبر تھی صحابہ نے کہا جی ہم نے اس کے معاملے کو ہلکا سمجھا اور اس کو دخن کر دیا حالکہ یہ عورت وہ تھی جو ہماری مسجد میں لگایا کرتی 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 کفر کے بھرانے سے نجات دی صحابہ نے پیچھا کہ یہ کیا پڑھے تھی وَجَوْمَنْ وَشَاہِ اِنْتَعَاجِدَ رَبِّنَا عَلَىٰ اِنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْقُفِرِ مَجْجَانِمْ کہنے لگی کہ میں ایک کافر کی باندھی تھی اس کے بچوں کو لائکتی تھی اس کا بڑا مالدار بڑا مالدار آدمی تھا اور اس کا چھوٹا بچہ اس کے گلے میں بڑا قیمتی موٹیوں کا ہار پڑا ہوا تھا جواہرات کا میں اس کو باہر کھلا رہ دی کہ چیل آئی آسمان سے اڑتی ہوئی اور اس کے گلے سے چیل نے چھوٹا مار کر ہار نکال لیا لے کے اوڑ دی بچہ رویا بچہ رویا تندر سے وہ کافر آئے نکل کے کیا ہوا اس کو اس عورت نے کہا کہ وہ اس کے گلے میں ہار تھا چیل گئے ایسے نہیں ہو سکتا تو انہیں چھوٹا ہے کہ نہیں میں مسلمان عورت ہوں میں چھوٹا نہیں کرتا میں کہا نہیں نہیں تو انہیں چھوٹا رہا ہے اس کی تراشیلی نہ ملا ہا تو اس کافر نے یہ کہا کہ اس کی شرمگاہ میں دیکھو اس نے یہاں چھوٹا ہے وہ جب ارادہ کرنے لگے تو چیل ارتی ہوئی آیا اسمان سے اور اس نے لاکے اپنے پنجوں سے ہار اس کے گلے میں ڈال لیا ہار تو کافر نے دیکھا کہ اسے راقی سچی تھی تو اس پر اس نے اس عورت کو آزاد کر دیا یہ تھی وہ عورت جو مسجد رجل میں جھاڑ لگا دی صحابہ نے اس کے معاملے کو حلقا سمجھا تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ جنازے پر خود تشریف لے جاتے فرماتے ہیں ابو سعید حضرت کہ حضرت علیہ السلام کے مدینہ منورہ پہنچنے پر آپ کا ہمارا معمول یہ تھا کہ آپ کی حضرت کے بعد ہم میں سے اگر کسی پر کسی کے وفات ہو جاتی یا اس کی سکرات کا بہت قریب آتا ہے تو ہم آپ کو جا کر خبر کرتے تھے آپ اس کی سکرات کے وفت تشریف لاتے اور اس کی لئے اس سے اقفار کرتے یہاں تک جب اس کی وفات ہو جاتی تو آپ اور آپ کے ساتھی قریب آبس سے لے جاتے اور کبھی آپ اس کے دفن ہونے تب وہاں موجود رہتے اتنا لمبا وقت سکرات سے لے کر وفات کے بعد غسل کفن دفن تک آپ وہاں موجود رہتے اور کبھی کبھی آپ کو اس میں بڑی دیر ہو جاتی جب ہمیں اندیشہ ہوا کہ اس سے تو آپ پر بڑی مشقت پڑے گی اور صحابہ نے آپ اس میں غور کیا اور یہ کہا خدا کی قسم ہم عزیز اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت خبر کریں گے جب کسی کے وفات ہو چکے گی تاکہ آپ کو مشقت نہ ہو انتظار نہ کرنا پڑے سنانچہ ہم نے ایسے ہی کیا کہ ہم آپ کو خبر کرتے تھے وفات کے بعد آپ تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے اور اس کے لئے استغفار کرتے کبھی آپ واپس سے رہ جاتے وفات اور کبھی آپ تھیرے رہتے دفن ہونے تک کیونکہ ہمارا یہی معمول رہا ایک مدت تک پھر صحابہ نے غور کیا کہ کیوں آپ کو اتنا پریشان کریں کیوں آپ کو کیوں آپ کو اتنا پریشان کریں کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ کسی کا وفات ہو جایا کریں تو ہم جنازہ اٹھا کر آپ کو دھر پر لے آیا کریں پھر آپ کو خبر کریں راپا کا نماز پرادیا کریں کیونکہ یہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے زیادہ آسان ہوگا چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا محمد بن حمر فرماتے ہیں کہ وہیں سے موضع الجنائز یعنی جنازوں کے رکھنے کی جگہ کا اتدہ وہاں سے ہوئی کہ جنازے اٹھا کر وہاں لائے جاتے تھے اس لئے وہ مسلس جنائز آج تک وہی ہے سارے جنازے دو مسلس جنوی میں کتنے ہر نماز میں جنازہ ہوتا ہے دور دوسرے جنازے وہاں لائے جاتے ہیں کہ یہاں جنازوں کے آئنے کی ابتداء اس سے ہوئی کہ ہم نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے اپنے محلے میں برانے کے ہم جنازہ کے باس لے آتے تھے فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حاطمہ حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زہدی کی حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے فاطمہ خدا کی قسم میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا کہ اس سے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ محبت کرتے ہوں کہ سب سے زیادہ محبت حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے تھی اور میں بھی کہتا ہوں خدا کی قسم کہ آپ کے والد کے بعد آپ کے باپ کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے کیا حدیث میں آتا ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے جانب سے خبر کر دو صحابہ اکرام حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تعظیم کرتے تھے اور کیسا عدب کرتے تھے فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان محاجر انسال کے درمیان تھے اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپ نکلے صحابہ کے درمیان ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابہ میں تھے لیکن صحابہ میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی آپ کو نظر اٹھا کر دیکھے آپ کی حیبت اور آپ کی عظمت اور وقار کی وجہ سے سوائے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں ایسے تھے تمام صحابہ میں ان کی خصوصیت تھی کہ یہ دونوں آپ کی طرف دیکھا کرتے تھے اور آپ بھی ان کی طرف دیکھتے تھے اور یہ دونوں آپ کو دیکھ کر مسکراتے تھے اور آپ بھی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائے کرتے تھے اور ہم اتنے عدب اور احترام سے اور ایسا سر جھکا کر بیٹھتے تھے کہ گویا ہمارے سر کے اوپر پرندہ بیٹھا ہو آپ نے دیکھا ہوں یہ چوپائے ہوتے ہیں بھینس بیل ان کے سروں میں دوئے ہو جاتی ہیں اور کبوہ ان کے سر اوپر بیٹھ کر انہیں کہتا ہے اس سر کو آرامی کریں تو وہ سر ہلاتے نہیں کہ تہیں اُرنا جائے وہ سر ملکل ہلاتے نہیں یہ یہ کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ایسا پرندہ ہے تو کسی کے سر پر بیٹھ جاتا ہے تو اس کے اس کی نسلیں بادشاہت یہ ساری کہاواتیں ہیں لیکن یہ مثال ہے کہ وہ ایک ایسا پرندہ ہے وہ کسی کے سر پر بیٹھ جانے تو صحابہ اکرام ایسے بیٹھتے تھے وہاں ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں سر ہلاتے نہیں تھے اور ہم میں سے کوئی کوئی بات نہیں کر رہا تھا سب خاموش تھے اچانک کچھ لوگ آئے تو نے آکے سوال کیا کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون شخص ہے تو آپ نے فرمایا کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اسامر زید اسامر شریع کہتے ہیں کہ میں عادت میں حاضر ہوا آپ کے صحابہ آپ کے بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے بیٹھے تھے کہ وہاں ان کے سروں پر پرندے ہیں فرماتے ہیں براہ ابن عاظیب رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حیبت اور حضرت تھی کہ ایک سوال آپ سے کرنے کے لیے پورا پورا سال گزر جاتا تھا بلکہ دو دو سال گزر جاتے تھے دو دو سال دو دو سال گزر جاتے تھے سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی ایک معاملے کے بعد میں اگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا تو میں دو سال گزار دیتا آپ کی حیبت کی وجہ سے زہری کہتے ہیں کہ میں سے بیان کیا انسان اس شخص نے جو قابل ایک حرصہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضوع فرماتے ہیں یا آپ تھوکتے تو صحابہ آپ کے وضوع کے پانی کی طرف اور آپ کے تھوک کی طرف ایسے لکھتے تھے جیسا کہ آپ کوئی زمزم کی طرف لکھے گا کیونکہ آپ کی املیوں کے درمیان جو پانی نکلا ہے وہ زمزم سے افضل ہے کیونکہ زمزم سے نکلا ہے ابراہیل اسلام کی ایڑیوں سے اور آپ نے کئی موقعوں پر پیالے میں آپ نے ہاتھ رکھا اور اس میں سے پانی ہاتھ مونیوں سے نکلنے لگا چارے صحابہ نے وضوع کیا اور سارے صحابہ کی ضروریت کی بلکہ ایک ایسا جشنہ ہے کہ حال سے دو بھائی دو فٹہ ہی چھوٹا سا بڑھا اس میں سے پانی اگلتا ہے مجینہ مورا سے ایک مسافت مرے کہ وہاں بھی آپ نے اپنا ہاتھ رکھا پانی کے اندر اس میں سے پانی چشمہ نکلنے لگا تو جو پانی مانبعامی اصابع جائے سے آپ کی اہمیوں سے نکلا ہے تو زمزم سے یقین افسر ہے چنانچہ صحابہ اکرام ہم آپ کے وضو کے پانی کو اور آپ کے دھوک کو اس طرح لپکتے اس کو لینے کے لئے اور اس کو لے کر اپنے چہروں پر اور اپنے جسم پر پھیل لیتے مل لیتے آپ نے پوچھا صحابہ سے تو ایسا کیوں کرتے ہو کیوں کرتے ہو صحابہ نے ارس کیا کہ ہم اس سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کریں اس کو تین کام کرنے چاہتے ہیں یعنی آپ نے صحابہ کی اپنی ذات سے محبت کو اللہ سے محبت پیلا کرنے کے اس شرائط کی طرف ڈالا سکھیں کہ آپ میں سے محبت ہے بلکہ اس محبت کی کیا حققت ہے اور اس کا کیا تقاضہ ہے یہ فرمایا جو شخص ہی چاہتا ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس کو تین کام کرنے چاہیے کہ legally complete اور امانت ادا کریں اور پڑوسی کو عذیت نہ دے پڑوسی کو عذیت نہ کریں یہ تین کام کریں جو اللہ والہ کی رسول سے چاہتا ہے کہ businessman اللہ to folج سے محبت کریں وہ یہ تین کام کریں اللہ ہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد كما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من خاسرین اللہ هم انا نستغفرك ونتوب إليک ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد